کون سا پرینک جائز اور کون سا نا جائز ہے کیا اسلام میں پرینک کرنا جائز ہے اگر جائز ہے تو اس کی کیا حدود ہیں اگر سامنے والے بندے کی نفسیات کو سمجھ کر ہلکا پھلکا پرینک کیا جائے جس سے وہ آپے سے باہر نہ ہو تو کیا اس کی اجازت ہوگی محمد ابو ذر انڈیا سے ہاں جو شرطیں آپ نے بتائی ہیں اس کے تحت جائز ہے سامنے والے کا پتہ ہے آپ کو زیادہ ہائپر نہیں ہو جائے گا یہ زیادہ تکلیف نہیں ہوگی اور پھر جو تکلیف ہوگی اس کی تلافی بھی کر لی جائے گی اس کی مثال ایسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑی عورت سے کہا کہ بوڑی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی ایک بوڑی عورت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گی آپ نے فرمایا بوڑی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی تو بیچاری رونے لگی پھر آپ نے اس کو تسلی دی فرمایا کہ جوان ہو کے جائیں گی تو بعض دفعہ مزاہ جب کسی سے کیا جاتا ہے تو شروع میں اس کو تھوڑی تکلیف دی جاتی ہے لیکن یہ تکلیف ایک بڑی خوشی کا پیش خیمہ ہوتی ہے تمہید ہوتی ہے وہ تکلیف سے وہ ایک بڑی راحت کا ذریعہ بنتی ہے وہ بوڑی عورت کتنا خوش ہوئی ہوگی جب اس کو اس غم کے بعد اللہ نے خوشی دی ہوگی تو ایسے پرینک میں اگر آپ کسی کو تھوڑی تکلیف دیتے ہیں اور پھر اس کو اس سے بڑی خوشی ہو جاتی ہے تو وہ خوشی اس تکلیف کا ازالہ بن جاتی ہے لیکن بہت سے پرینک ہم نے دیکھیں اس میں بہت زیادہ بہودہ حرکتیں ہو رہی ہیں اور حد سے زیادہ سامنے والے کو ٹورچر کیا جاتا ہے صرف اپنے مزاق کے چکر میں تو ایسی تکلیف دینا یہ بالکل غیر اخلاقی حرکت ہے بعض دفعہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں پھڑے ہو جاتے ہیں وہ کیمرامین جو پرینکر ہے وہ جھگڑے تھوڑی دکھائے گا آپ کو کیمرے میں جو پٹا ہوتا ہے اور جو مارے کھائی ہوتی ہیں اور گالیاں سنی ہوتی ہیں لوگوں سے تو اس طرح کی حرکت لوگوں کے ساتھ جس میں ان کو ایسی عذیت ہو اور پھر اس عذیت کی آپ تلافی بھی نہ کر پائیں تو یہ بہرل نجائز ہے اور حرام ہے اس میں گناہ ملے گا حدیث میں آتا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں یہاں مسلمان اس کا تذکرہ اس لیے کہ زیادہ تر مسلمان مسلمانوں میں ہی رہتے ہیں مراد انسان ہے مسلمان وہ ہے کہ دوسرے انسان اس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے محفوظ رہے ہیں تو پرینکر کو چاہیے کہ کوئی ایسا کسی کے ساتھ مزاک نہ کرے جس میں اس کی توہین ہو رہی ہو یا اس کو عذیت ہو رہی ہو ہلکا پھلکا مزاک جس کی بعد میں انسان تلافی کر لے وہ تو ٹھیک ہے اور اس کو لوگ برا بھی نہیں سمجھتے وہ مزاک جس کو سامنے والا بہت برا سمجھ رہا ہے اور اس کی تلافی بھی نہیں ہو پائی گی آپ سے بعد میں وہ ناجائز ہے